اسلام علیکم قائد ٹی وی پر خوش آمدید ڈرامن سیریل ڈر خدا سے اپیسوڈ 35 میں آپ سب بھی دوستے کہیں گے کہ آفرین کا بھائی ازر آفرین کے پاس پیٹھا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ کاش میں تمہاری ڈال بن جاتا یار پاس پیٹھی آفرین بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کسی میں احمد نہ ہوتی کہ وہ تم پر شک کرتا اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور آفرین سے معافی بھی مانگتا اور کہتا ہے کہ معاف کر دوگی مجھے آفرین آگے سے کہتی ہے کہ بھائی ہو آپ میرے میرے سب سے پہلے دوست اگر مجھ میں تمہیں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتی ہوں یہی برعضر اپنی بہن کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے دوسری جانب شیلہ کی والدہ بھی لوٹ آئی ہے شیلہ کے پاس سیما بھی مجود ہے شیلہ کہتی ہے کہ ہر وقت میرے سسرال میں گسی رہتی تھی اس رجا کے چکر میں سیما موبائل میں لگی یہ بات سن کر حقی بکی رہ جاتی ہے شیلہ کی ماں کہتی ہے کہ کون رجا یہی پر سیما شیلہ کو چپ کروائے گی لیکن سیما کی حقیقت سب کے سامنے بہت زلد آنے والی ہے آفرین کی حقیقت کا پتہ جلا ہے کہ آفرین پاک دامن ہے اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے آفرین کے ساتھ بہت غلط کیا ہے وہ اپنی بیوی راجدہ سے کہتے ہیں کہ راجدہ میں اس کا یقین بروسہ اور اتماز سب کچھ واپس لانا چاہتا ہوں میں اسے یہ سب کچھ واپس دلانا چاہتا ہوں آخر کار آفرین کے بھی دن بہت جلد اچھے آنے والے ہیں دوسری جانب آپ سبی دوزے کہیں گے گل کا اچھا ٹریٹمنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت دن بہ دن ٹھیک ہوتی جا رہی ہے وہ چلنے کے قابل بھی ہو رہی ہے اور بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا علاج اچھے طریقے سے کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہونے کے بعد شاہویز کا ہوگا برا انجام دوسری طرح آپ سبی دوزے کہیں گے گل کا بیٹا آفیس میں موجود ہے اور آفیس کے ایمپلائر سے کہتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی بات مسٹر شاہویز کو ڈسٹرم مت کرے آگے سے آفیس کا ایمپلائر ہاں میں سر رول آتا ہے اور کہتا ہے کہ آفیس کے اب سارے کام میں ہینڈل کروں گا اور آفیس کے سارے ملاجمین سے کہتا ہے کہ آپ سب سے غزارش ہے کہ مسٹر شاہویز کو میرے آنے کا علم بلکل بھی نہ ہو میں انہیں سرپرائز دینا جاتا ہوں دوسری جانب آپ سب بھی دوزے کہیں گے کہ آفرین کے باپ کو سرپر گہری چوٹ لگی ہے اور سبی لوگ انہیں پکر کر ہاسپٹل بھی پنچا دیں گے کافی خون بہ رہا ہے آفرین کے باپ کے سر سے اور بہت بوری حالت میں ہیں لگتا تو ایسے ہے کہ آفرین کے باپ کا گل کے بیٹے کی کار کے ساتھ ایکسڈنٹ ہوا ہے یہی پر آئے گا کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ لیکن دوستو کون کون چاہتا ہے آفرین اور رضا کی شادی ہو جائے اور شاہویز کا کیا انجام ہونا چاہیے اپنی قیمتی ریکنٹ کون سیشن میں ضروری تار کے دیگڑوں کو لائک کر دے گا اور ہماری بیٹے آپ سے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بیٹن زود دبائیے گا اس کا فیدائی ہوتا فیچر میں ہم گوڑی ڈالیں وہ آپ تک جلد پہن جائے گے اپنا خیال اکی کا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ